الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتنن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزہ ہمیں شاہ کی نماز جماعت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کچھ دینی باتیں سننے کی بولنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک درخت میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں سب پھل جو درخت کے مالک ان کو نہیں ملتا کچھ اپنے اپنے گیر پڑتے ہیں کچھ بچوں نے گرہ دیتے ہیں کچھ ہواوں میں اٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا بہت پھل پکتے ہیں مالک جو ہے وہ اس کو ملتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پیدا کیے ہیں ہر لوگ اللہ کے لیے قبول نہیں ہوتا کسی لوگوں کو شیطان کھا لیتے ہیں کچھ مرتیاں پوجہ کرتے ہیں کچھ ادھار کچھ ادھار اس میں سے تھوڑا بہت لوگ جو اللہ کے عبادت میں قبول ہوتا ہے آپ پان لیجئے سارے دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے نیو جرزی میں کتنے سارے لوگ ہیں مسجد میں کتنے ہیں مسلمان میں کتنے ہیں دو چار لوگ مسجد میں آئے ہیں وَلَكِنَّ اَكْثَرًا نَاسِ لَا يَشْكُرُونَ کثیر لوگ شکریادہ نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم تھوڑا بہت لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے کی اور مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے شکریادہ کرنا ہے الحمدللہ تو بھئی ایمان کے بارے میں ایمان کچھ دیر پہلے اعلان ہوا ہے کہ ایمان کے باتیں ہوئی ایمان کیا ہے ایمان سے لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں جن کو ایمان ہے ان کا کیا قدر ہے اور جن کو ایمان نہیں ہے ان کا کیا قیمت ہے صرف ایمان کے وجہ سے لوگ قیمتی بنتے ہیں لوگ بہت عزت والا ہو جاتے ہیں آپ مان لیجئے یہ بکنے والا جو ہے مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقہ ان کے پاس ہے اور اللہ پر ایمان ہے وہ منپلی بیچتے ہیں بادام بیچتے ہیں اس کو ایمان ہے اور ایک سارے دنیا کے سرکار ہیں سب سے زیادہ قوت والا ہے پیسہ والا ہے اس کو ایمان نہیں ہے اب ذرا بولی ہے کہ کن کے قیمت زیادہ ہے صرف ایمان کی وجہ سے وہ ممپلی والے کے قیمت زیادہ ہے صرف ایمان کی وجہ سے اور ایمان کیا ہے ایمان دل میں ایک یقین کا نام ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جکانا ممکن نہیں ہے اس سمجھ کو ایمان بلتے ہیں لم یکن لہو کفواً احد ان کے برابر اور کوئی نہیں وہی وہی ہے اس کا نام ایمان ہے اور یہ دیکھنے کے علاوہ اس بسواث کرنا ہے اس بسواث دیکھنے کے علاوہ آپ میرے سامنے بیٹے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہیں اس کا نام ایمان نہیں ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو بسواث کر رہا ہوں یقین کر رہا ہوں اس کا نام ایمان نہیں ہے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی یہ جو سات چیزیں ہیں ایک چیز کو بھی ہم نہیں دیکھا نہیں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ ان پر یقین ہے کہ اللہ ہے رسول تھے عثمانی کتابیں سج حق یہ مسواس کا نام ہے ایمان اور اس مسواس نربڑے مسواس سے نہیں چلے گا اٹوٹ منگلہ میں بولتے ہیں اٹول اٹوٹ بسواس چاہیے یا ایوہ الذین آمانو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کے ہیں ایمان والا تین چیز چاہیے کہیں آپ چلے جائیں گے جانے کے لیے تین چیز چاہیے ایک گاڑی ہے کار ہے یہ کار راستے میں چلنے کی جو قدرت چلنے کی جو صلاحیت ایک کار ہے راستے کے باہر اس کو راستے میں چلنے کی صلاحیت کے لیے ایک چیز چاہیے اور راستے میں چلنے کے لیے اور دو چیز چاہیے ایک ہے چلنے کی راستے میں چلنے کی اور ایک ہے راستے میں چلنے کے بعد چلنے کی تو راستے میں اٹھنے کی اور چلنے کے لیے ایک چیز چاہیے کار میں اور راستے میں چلنے کے بعد چلنے کے لیے دو چیز چاہیے تین چیز مجموع ہو جمع ہو تو وہ کار راستے میں چل سکتے ہیں اور آخر منزل مقصد میں پہنچ سکتے ہیں وہ کار راستے کے باہر ہیں اس کو راستے میں چڑھنے کے لیے اٹھنے کے لیے پہلے اس کا انجن انجن ہی تھے بولتا ہے نا انجن کا صحیح ہونا چاہیے وداف انجن گاڑی راستے پر چڑھنے کی قوت نہیں رہتا انجن کے علاوہ وہ گاڑی راستے پر آ بھی نہیں سکتے وہ باہر پڑے رہنا ہے انجن غراب ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ گاڑی انجن ٹھیک ہے ابھی راستے میں چلنا ہے چلنے کے لیے دو چیز چاہیے ایک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بریٹ چاہیے یہ گاڑی تو چلے گا نا ابھی انجن تو ٹھیک ہے گاڑی چلنا ہے اور بہت زور سے تیز سے چل گیا ہے اس کو کبھی کبھا اور ریٹ سگنل میں بریٹ کرنا پڑے گا ٹانڈنگ میں بریٹ چاہیے کسی شخص سامنے پڑ گیا بریٹ چاہیے سامنے کوئی خطرہ آ گیا ہے بریٹ کرنا ہے ایک دوسری بات کہ یہ گاڑی چلنے کے لیے چار چکہ بولتے ہیں اس کو کیا چکہ ٹائر چاہیے چار ٹائر چار چکہ چاہیے اگر اس چار چکوں میں ٹائر میں ایک برست ہو گیا پنسر ہو گیا تو گاڑی چلنے کی قدرت نہیں بڑھے گا چلنے کی قدرت شخص ختم ابھی آپ مان لیں جیئے گاڑی راستے میں آنے کے لیے کیا چاہیے انجنیر اور راستے میں آنے کے بعد چلنے کے لیے کیا چاہیے کانٹرول کے لیے بریٹ چاہیے اور چلنے کے لیے ٹائر چاہیے چاہیے اس تینوں چیز جمع ہوں گے تو وہ راستے میں چل کر منزل مقصد میں پہنچ سکتے ہیں یہ آیات میں وہی اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ اس آیات میں اس گاڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے میں خود کی جو زندگی ہے زندگی کو ایک گاڑی سے ہم نے مثل تو مثلا گاڑی سے ہم تجمیہ کر سکتے ہیں کہ میری یہ زندگی ایک گاڑی ہے جانا کہا جنت وہی منزل مقصد ہے اور جانے کے لیے وہ راستہ کیا ہے ابدین السراط المستقیم یہ سراط مستقیم ہے راستہ اور میری زندگی ہے گاڑی سراط مستقیم ہے راستہ جنت ہے منزل مقصد اب اس سراط مستقیم میں آنے کے لیے پہلا شرط ہے کہ میں ایمان ٹھلوں ایمان کے علاوہ سراط مستقیم نہیں ملے گا ایمان کے علاوہ آپ سراط مستقیم میں آنے پائیں گے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ٹھیک کرو یا ایوہ اللہ دین آمان اب دیکھئے آپ اللہ تعالی کس طرح کہہ رہے ہیں ابھی گاڑی میں انجین بھی ٹھیک ہے وہ ٹائر بھی ٹھیک ہے مگر بریک نڑ بڑے ہیں بریک میں کچھ گڑ بڑی ہے تو آپ کیا کریں گے ایکسلنٹ کیوں موقع ہے کہیں بھی ایکسلنٹ ہو جاتے ہیں ہو سکتے ہیں اس لئے بریک کو مضبوط کرنا ہے اللہ رب العالم اتقو اللہ یہاں تک بول کے ختم نہیں کیا سامنے یہ کہہ رہا ہے حق کا تکاتی مطلب تم بریک کو مضبوط سے ٹھیک کرو اتقو اللہ حق کا تکاتی تقوی حاصل کرو تو زندگی کی بریک ہے تقوی میں جب سرات مستقی میں چلوں گا تو سامنے پڑ جائے گا حرام ایک عورت شراب شود بہت سر کبھائی سامنے آ جائے گا اس ٹائم آپ کو ہم کو بریک دینا ہے اور بریک اگر مضبوط نہ ہو تو کہیں بھی ایکسلنٹ ہو جاتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں یا اتقو اللہ حق کا تکاتی بریک کو اچھے درجی کرو اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمان ہونے کے لعوی مرومت مسلمان ہونے کے لعوی مرومت اسلام کے پانچ بنیاد ہیں بنیاد اسلامو على خمس اسلام کے بنیاد ہیں پانچ شہادت واللا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کو ہم نے انجن منا دیا شہادت واللا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے انجن ہے نا اور باقی کتنے ہیں چار ہیں اقامت الصلاة اقام الصلاة ایتہ الزکا والحج صوم رمضان اور آپ کے گانے میں ٹائر کتنے ہیں چار ہیں صلاة زکاة صوم حج اس چار کے کوئی ایک کسی کا خراب ہو گیا تو انجن بھی بیکار ہے اور تقوی بیکار ہے انجن بھی بیکار ہے اور اس کے بریک بھی بیکار ہے کوئی ایک پنسر ہو گیا گاڑی بند انجن خراب ہے گاڑی باہر تقوی خراب ہے تو ایکسرین کے موقع اور چار ٹائر میں ایک بھی پنسر ہو گیا ہے کہ تو اس گاڑی بیکار ہے ایا ایوہاللہ دین آمنو ایمان ٹھیک کرو مطلب انجن ٹھیک کرو اتتقاللہ حق کا تقاطی تقوی کے بریک مضبط کرو وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَاَمْتُمْ مُسْلِمُونَ چار ٹائر کے علاوہ مرو مت چلو مت یہ تین چیز جمع ہو گیا کسی کے زندگے میں تو وہ بلا شک منزل مقصل میں پہنچ سکتے ہیں اس ایک آیت میں ہمارے زندگی ٹھیک ہو جائے یا ایوہاللہ دین آمنو اتتقاللہ ایمان 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 سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان سب سے زیادہ محنت سے حاصل کیا ہوا شئی چیز ہے ایمان اب مان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لئے کتنے محنت کیے ہیں صحابہ کرام ایمان کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھائیں وہ ایک شخص آکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو رہا ہوں کچھ لوگ بھیج دیجئے کہ ایمان سکھائیں ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس حافظ قرآن کو بھیج دیا اور وہ گدر پہاڑ کے باہر لے جا کر ان کو شہید کر دیا بھئی یہ دس حافظ قرآن کس وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں ایمان کی وجہ سے حضرت عمار ابن یاسف حضرت یاسف حضرت یاسف کی بی بی سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہ کس وجہ سے ایک ہی وجہ ہے ایمان الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ ان یقولوا ربنا اللہ الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھر سے اپنے وطن سے بلا وجہ ظلمان نکال دیا جا رہا ہے ان کا ایک ہی ایک ہی وجہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق میں ناحق یہ برما میں ارکان میں مسلمان آج نکال دیا جا ہے فلسطین میں آپ دیکھئے کشمیر میں آپ دیکھئے کیا وجہ ہے قالوا ربنا اللہ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بھائی ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان کی وجہ سے ایک شخص سونا بنتے ہیں اور ایمان کے علاوہ ایک ست خاگ بن جاتے ہیں اگر آپ کو قیمتی بننا ہے تو ایمان کی محنت کرنا پڑے گا سارے دنیا میں سب سے قیمتی چیزوں کو ہم نے حفاظت کرتا ہوں اور جان تو محنت کر کے حفاظت کرتا ہوں حاصل کرنے کے لیے راعت دین محنت کرتا ہوں اب یہاں پر کچھ بھائی ایسے ہیں جو اُبار چلاتے ہیں گانی چلاتے ہیں رات کو گانی کیوں چلا رہا ہے پیسے کے وجہ سے میں بنگلدش میں کچھ دن پہلے ایک بیان میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالی ہم کو جو رزق عطا فرمائے نعمت دیئے ہیں اس میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے اللہ تعالی کے رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے سب سے زیادہ رزق قیمتی رزق یہ نعمت ہے تین نمبر اس زیادہ زندگی میں تمانی لفت اتمنان ہونا بی بی پر بچوں پر یہ تیسرا نعمت اور چوتھا نعمت ہے پیسہ پیسے ایک نمبر نہیں ہے پیسے دو نمبر بھی نہیں ہے پیسے تین نمبر بھی نعمت نہیں ہے پیسے چاند نمبر نعمت یہ گاڑی باڑی یہ گھر یہ پروپارٹی یہ سب چاند نمبر کا ہے ابھی کیا ہوا آپ محنت کر کے پیسے کمان رہے ہیں رات کو دین دین کو رات بنا لیے کیوں پیسے کمانے کے لیے ایک ہفتہ آپ جب ٹائم پر نہیں سوئے ہیں تو آپ بیمار بڑھ گئے ہیں ابھی ڈاکٹر کو پیسہ دے رہے ہیں صحت کے لیے پیسہ کے لیے آپ محنت کیے ہیں بیمار ہو گئے اور اس کے بعد ڈاکٹر کو پیسے وہ پیسے ہی دے رہے ہیں صحت کے لیے تو آگر کیا ہوا آپ سمجھ رہے ہیں پہلے پیسے کے لیے آپ بیمار ہو جائیں ابھی صحت حاصل کرنے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں تو آخر پہلے ہی سے آپ کو پیسے کم ہو صحیح صحت ٹھیک رہے ہیں تو اللہ کی رضا مندی ایک نمبر نیامت دو نمبر خود کی صحت تین نمبر ازدیواجی زندگی میں تمامینت چار نمبر پیسہ گاڑی باڑی آپ کو ایک ٹکری کیا بولتے ہیں اردو میں ٹکری بولتے ہیں ایک ٹکری پیسہ سونا دو کیزی سونا لاکہ آپ کو دیا ہوں اب دیکھ نہیں پا رہا ہے اس کو کیا کی متحق ہے آپ کو بس یہ سونا ہے کہ پتھر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ دیکھ نہیں رہے آپ سو ہی نہیں اب بیمار ہیں تو اس سونا میں آپ کو کیا فائدہ ہے اس لیے پیسے سے پہلو ہی آپ کو صحیح رہنا یہ زیادہ قیمتی نعمت ہے آپ کے پاس پیسہ آئے گاڑی ہے باڑی ہے بچے نے باتیں نہیں سونا بیوی آپ کو ہر رات لاکھ مر رہے تو کیا فائد ہے اس پر اس میں سمجھ رہے ہیں اس لیے تین نمبر نعمت ہے اس دواجی زندگی میں تمانینت ایک نمبر نعمت ہے اللہ کی رضا مندی آپ بابا ہے آپ کے بچے بھوکا ہے آپ اس کو بھوکا دیکھنے میں پسند کریں گے بچے بھوکا ہے یہ بھوکا بچے رو رہے ہیں آپ دیکھ دیکھ کے ہس رہے ہسیں گے بچوں تو اسے ہی آپ بابا ہو کے بچوں کو بھوکا دیکھنا جیسے پسند نہیں کرتے ہیں وہ اسے ہی اللہ رب العالمین اگر آپ اور ہم پر راضی ہو جائے تو ہم بھوکا اللہ پسند نہیں کریں گے ہم تکلیب میں رہوں اللہ پسند نہیں کریں گے جیسے ہی ایک بابا اپنے بچے کو اس کے ضرورت سے پہلے ہی ضرورت مٹاتے ہیں ویسے ہی کوئی بندہ اگر ضرورت مند ہو تو اللہ ضرورت کے آگے ہی اس کے ضرورت پورا کریں گے اس لئے اللہ کی رضا مندی ایک نمبر نعمت اور صحت دو نمبر نعمت اور ازدواجی زندگی میں تمانین تن نمبر نعمت اور پیسہ ویسے یہ چوتھا نعمت اس لئے میں ایمان پہلے چاہیے ایمان سب سے قیمتی ہے ابھی ہم پیسے کمانے کے لئے کتنے محنت کرتے ہیں ایمان کے لئے کچھ محنت نہیں ہوتا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا سے پہلے ایمان کا ترجیل ہے اور ایمان کمانے کے لئے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے ہر روز ہر وقت محنت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک روایت ہے کہ انہوں نے بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک باپ قائم کے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھر کسی لوگوں کو سامنے ملتا ہے اور بلاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور بول کے کیا بولتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن اجلس بنا نؤمن ساعتن آجو ہم کچھ امان در بنیں آجو ہم کچھ امان در بنیں انما المؤمنون مؤمن تس کو کہتے ہیں ایمان تازہ کرتے ہیں تو ایمان کی محنت جو کرتے ہیں وہی ایماندار ہیں اس لئے بھائی زیادہ قیمتی چیزیں ایمان اور ایمان کے لئے محنت کرنے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہم کو اپنی گھر والوں کو ایمان سکھاؤ میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ لوگ بیان سن رہے ہیں کبھی کبر تبلیغ میں چلے جاتے ہیں کیوں ایمان سکھنے کے لئے آموز سکھنے کے لئے وہ یہ تبلیغ میں جاتے ہیں وہ تبلیغ میں جاتے ہیں وہ باہت جاتے ہیں وہ دوسروں کو نماز میں بلانے کے لئے آتے ہیں مگر وہی لوگ اپنے گھر سے نکالتے ہیں وقت آہستہ سے دروازے کھولتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا گھومنا ٹور جائے کیا عجیب سی بات ہے میں خود اپنے گھر سے نکال رہا ہوں آپ کو نماز میں بلانے کے لئے مگر میں جب گھر سے نکال رہا ہوں تو آہستہ سے دروازے کھولتا ہوں تاکہ آواز نہ ہو اور بچے کی گھوم ٹوٹنا جائے کیا عجیب سی بات ہے آپ کن کو دعویب دینے کے لئے جا رہے ہیں آپ کے ذمہ داری کیا ہے ان کو دعویب دینا ذمہ داری ہے خود کے بچوں کو دعویب دینا ذمہ داری ہے آپ ان کو نیت سے اٹھانا ذمہ داری ہے کہ خود کے بچوں کو بس جب میں لے جانا ذمہ داری ہے تو ہم اپنے ذمہ داری کو بھی بھول گیا ہوں اور محنت کہاں کرنی ہے وہ بھی بھول گیا ہوں اس لئے ہر ایک کو اللہ رب العالمین ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمارے کلکم رائی ہر ایک شخص ذمہ دار و کلکم مسئول عن رائیتہی اور ذمہ داری کے بارے میں ہر ایک کو سوئل کیا ہو مسئول ہوں گے ہم لوگ تو میں امام ہوں مقتدی کے بارے میں مجھ کو سوئل کریں گے آپ بابا ہیں بچوں کے بارے میں آپ شاہر ہیں بی بی کے بارے میں آپ ایک فیکٹری کے منزمن میں ہیں آپ کے ماتحق جو مزدور جو لوگوں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پوچھیں گے ایک شخص بھی اپنے ذمہ داری سے باہر نہیں ہے اس لئے ہم کو ایمان کی محنت اور اپنی آس پاس جو لوگ ہیں ان کو ایمان سکھاؤ ان کو ایمان کی باتیں کرو مزد میں مائیں آ گیا ہوں کچھ بات سنا ہوں کچھ دیر کے لیے سوچا بھی ہوں کچھ دیر کے لیے رویا بھی ہوں مگر باہر جانے کے بعد بھول گیا ہوں خود کی ذمہ داری بھول گیا ہوں اس میں کیا فائدہ ہوں اس لئے ہر ایک اپنے ذہن میں فکر کرو فکر کیجئے اور گھر میں محنت بڑھائیے اور ہم لوگ جہاں ہوں امریکہ میں یہاں کے بھئی ماحول تو ہمارے موافق نہیں ہیں اگر آپ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کے سیکنڈ جنریشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے گا آپ بہت بہت کوشش کر کے ان کو ٹھیک کریں گے مگر آپ سامنے کی جنریشن وہ خراب ہو جائے گا اس لئے جو جتنی محنت اپنے گھر میں کریں گے وہ اتنے ہی نعمت خود پا جائیں گے محنت باہر سے پہلے گھر میں کرنا ہے تو میں ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ایمان ایمان سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے قل ہو اللہ احد ایمان کیا ہے قل ہو اللہ احد اللہ ایک اکیلہ اللہ السمد السمد کے معنی وہ کسی کے محتاج نہیں ہے یہ صرف یہاں تک السمد کے معنی نہیں ہے السمد مطلب اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے بلکہ ہر ایک چیز اللہ کا محتاج ہے سمد کا معنی ہے کہ اللہ کسی کے طرف محتاج نہیں ہے مگر سب کچھ اللہ کا محتاج ہے آپ جینے کے لئے اللہ کا محتاج ہے چلنے کے لئے اللہ کا محتاج ہے بولنے کے لئے اللہ کا محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے جس لفظ کا یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب کچھ اللہ کا محتاج ہے اسی کا معنی ہے اسمد وہ کسی کو جنم نے دیئے کسی نے اس کو جنم نے دیئے ان کا باباں بھی نہیں ہیں ان کا بچے بھی نہیں ہیں اب مان لیجیے ہر ایک شخص کے لیے دو نصب ہیں ایک نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف میں خود میرے اوپر کی طرف نصب ہیں بابا ہے دادا ہے پردادا ہے یہ ایک نصب ہے اور نیچے بھی ایک نصب ہے بیٹے ہیں ناپی ہیں پرماتی ہیں نیچے کی طرف ایک نصب Wonderful تو ہر ایک شخص اوپر کی ایک نصب ہوتے ہیں نیچے کی ایک طرف ایک نصب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے کہ لم يلد ان کے نیچے کوئی نصب نہیں ہے ولم يولد ان کے اوپر بھی کوئی نصب نہیں ہے وہ ساتھ ایک نصب سے پاک صاف ہے یہ لم يلد ولم يولد ہمارا عقدہ ہے مگر وقالتی یهود عزیر بن الله یهود عزیر کو اللہ کے بیٹے بولتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اُبْنِ اللَّهِ وَالنَّصَارَ مسیح علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بولتے ہیں عجیب ہے نا اللہ باقاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگریت تھے کیا مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے تو ایک عیسائی پادری قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کے لیے ہیں تو انہوں نے کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے استاد کے پاس کیوں جاؤ گے میں آپ سے باتیں کروں گا تو بات کرنے کے لیے موقع ہو رہا ہے اتفاق سے گاؤں کے لوگ وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ عالم ہیں یہ پادری کے ساتھ ہم جاہل باتیں کروں گا آپ بیٹھ جائیے میں کہہ رہا ہوں ایک عوام تو انہوں نے جا کے وہ عیسائی پادری کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو عیسائی علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں کہیں تو ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں کہہ رہے ہیں ایک ہے نصرہ مسیح ابن اللہ نصرہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بولتے ہیں کہ اللہ کے کتنے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حیاء منع عمر کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کا عمر کتنے ہیں کہہ کتنے ہیں تو پتا ہی نہیں ہزار ہزار کچھ کرو سال کا اللہ ہے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اللہ بخدا ان کے کرونوں سال حیات ہیں صرف ایک بچہ ہے اور میرے چالیس سال ہے گیارہ بچہ ہے میرے کتنے سال ہیں چالیس سال کا ہوں میں اور گیارہ بچہ ہے تو ان کا اگر ایک کرون برس عمر ہو اللہ کا اور بچہ ایک ہے تو اہم چالیس سال میں گیارہ بچہ کا باپ بن گیا ہوں تو بچہ ہونا اگر یہ کوئی وصف ہو بچہ ہونا اگر کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو میں تو اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والا بن گیا ہوں کیونکہ ہوں ہزار عمر حیات ہیں مگر بچہ ایک ہے اور ہم سالوں چال سے گیارہ بچہ کے باپ بن گیا ہوں تو اتنے بے قوت خدا تم کو ہو سکتا ہے ہم کو خدا اتنے بے قوت نہیں ہے بچہ ہونا یہ انسان کے لیے یہ فضیلت ہے اللہ کے لیے نہیں یہ اللہ کیلئے فضیلت نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہی ہے مراعقیدہ کہ اللہ کسی کے باپ نہیں ہے ان کے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ اور ان کے ہمعشر برابر اور کوئی نہیں ولم يكن له کفواً احد ان کے برابر کوئی نہیں ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہے کہاں نہیں ہے اس کا جواب کہیں بھی نہیں ہے حکومت میں بھی نہیں دنیا میں بھی نہیں اسمان بھی نہیں کہیں بھی نہیں اللہ کے سامنے برابر کوئی لا غد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثل له لم يكن له کفواً احد اسی لئے اللہ رب العالمين سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے لَوْ كَالَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اللہ کے ساتھ اگر کوئی ہم قوت والا اور کوئی ہوتا تو آسمن زمین فتیہ ناس ہو جائے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں خطرناکے ہوتا زمانے کا رن ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جن ادھر ایک کہتے کہ بھائی میرے ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو آخر زمین کاپتی آسمان کاپتا لَرَائِسِ سَارَا جَهَاں کاپتا لَوْ كَالَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اسمن زمین ختم ہو جاتا ہے ایک دن میں ختم آپ مان لیجئے ایک دیش ہے دنیا کے ایک دیش بنگلہ دیش پاکستان انڈیا امریکا ایک دیش میں کتنے سرکار ہیں اگر پچھلے ٹرام میں اور اس ٹرام میں دونوں میں جو سرکار بنتے ہیں پچھلے والے وہ سرکار تھے ابھی جو ہے وہ بھی سرکار ہیں تو دونوں کا صلاحیت تو برابر ہے نا وہ سرکار تھے اور یہ سرکار ہیں اور وہ بھی مرد ہیں یہ بھی مرد ہیں ان کا بھی ایم پی منتری ہے ان کیا بھی ایم پی منتری ہیں تو دونوں کے ایک سرکار بنانے میں کیا حرج ہے دونوں کا اس مسجد میں اگر دو سواپتی دو چیئرمند دو پریزیڈنٹ ایک ساتھ ہو تو کیا حرج ہے پچھلے رات کو آپ لوگ دیکھ لیا ہے کوئی ایک دو شخص اگر دو پریزیڈنٹ ایک پروپارٹی میبا ایک دیش میں دو پردھان منتری ہو تو ان کے ایم پی منتری کرمی سب میں ہر روز جھگڑنا جھگڑا جھگڑا لگے رہتے ہیں اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ایمان کو تازہ کرو ایمان کو مضبوط کرو ایمان یہ دل دل کے چیز ہیں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو سوال کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں پانچ سیز کے بارے میں سوال کیا تھا جبریل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ادب قریب آکے بیٹھ گئے ہیں اپنے ران پر ہاتھ رکھ کے اس طرح بیٹھ ہیں فقالا یا رسول اللہ اخبرنی عنیل ایمان اخبرنی عنیل ایمان ایمان کے بارے میں بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایمان تو اللہ پر بسواس ملائکہ پر بسواس اس کو ایمان کہتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس صدق تھا کیا عجیب سی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں ہم کو تجب لگا اس لیے کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں بس سوال کون کرتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا آپ کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ پوچھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں آپ پوچھ لیے میں جواب دیا آپ نے کہا ٹھیک کہا تو ٹھیک اگر کہا آپ جانتے ہیں تو پوچھیں گے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فعاجیب نالہ یسعلہ وہ سوال بھی کیا ہے اور تصدیق بھی کر رہے ہیں اور دوسرا سوال کیا تھا اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب ذرا سوچئے ایمان کیا ہے تؤمین باللہ اسلام کیا ہے تقیم السلام محدثین اکرام کہہ رہے ہیں کہ ایمان دل کی بات ہے اور اسلام بدن کی بات ہے ایمان دل کی اور اسلام بدن کی مال ایمان ان تؤمینہ مال اسلام ان تقیمہ اقامت السلام کیلئے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے رکو کرنا پڑتا ہے اٹھنا آئے بٹھنا بٹھنا آئے زب موک سے تلاوت کرنا ہے تو یہ بدن کی کام ہے اور ایمان دل کی کام ہے تو دل تین چیز چاہیے دل کو تین چیز چاہیے اور بہت سارے چیزوں سے صاف کرنا چاہیے دل میں آپ دیکھئے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانًا اب جب اچھے ترح کھائیں گے تو بدن تازہ ہوں گا آپ اچھے ترح کھائیں گے کھانا وانا ٹھیک ٹھیک ویٹامین کھائیں گے تو بدن آپ کو ترو تازہ ہوگا یہ وہ ویساہی دل کو بھی تازہ کرنا ہے اور دل خوراک چاہیے بدن کو جس طرح خوراک چاہیے دل کو بھی خوراک چاہیے بدن کو جس طرح علاج چاہیے دل کو بھی علاج چاہیے بدن جس طرح بیمار ہوتے ہیں دل بھی بیمار ہوتے ہیں بدن کے خوراک میں تین چیزوں کا نام بول رہا ہوں ایک ایمان ایک کیا ہے نہیں یہ بدن کی خوراک ہے یہ دل کی یہ دل کے خوراک ہے کہ دل کو بہر ایمان اور دل کے دوسری خوراک کیا ہے تقوی تقوی دل دل میں چاہیے یہ بدن میں نہیں تقوی دل کا ہے اور دل کی تیسری خوراق ہے اخلاص اخلاص دل سے کچھ چیز کو نکالنا ہے ایک کبیر یہ بدن میں نہیں دل میں کبیر دل میں لا يدخل الجنة من وہ جنت میں نہیں جائیں گے کانا فی قلب ہی کانا فی قلب ہی جن کے دل میں کبیر کے ایک ذرہ دل میں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں تیہ کتنی خطرناک بیمار ہیں آپ کو کینسر ہوا علاج میں آپ تھک گئے ہیں وہ شخص مر گئے ہیں بلڈ پریشار ہائی پریشار سٹروک ہو گیا مر گیا دائیوڈیس کینی خراب ہو گیا مر گیا آپ مان لیجئے جو شخص بدن میں بیماری چڑ گیا وہ مر گیا ان کو تین کپڑے سے لپٹ کے قبر میں بھیج دیا گیا اب سوچئے بدن کے جو بیمار ہیں اس سے جو لوگ مر گیا وہ تھکانہ قبر اور دل میں کبیر پہنچ گیا اس کا تھکانہ قبر یا جنم قبر یا جہنم جل کے دل میں کبیر آ گیا وہ لاوید خلال جنم جنت میں نہیں جائے گا اس کا تھکانہ کہا ہے جہنم ہے اور جو کینسر میں مبتلا ہو گیا مر گیا ٹھکانہ کہا ہے قبر ہے ابھی آپ سوچئے کہ بدن کی بیماری کتنے خطرناک ہے اور دل کی بیماری کتنے خطرناک ہے دل کی بیماری ان کو جہنم میں بھیج دیا اور بدن کی بیماری ان کو قبر تک پہنچایا تو ابھی آپ مان لیجئے بدن سے بھی زیادہ دل کے علاج شہی ہے اور بدن کی ایک بیماری ہے کبیر اور دوسری بیماری ہے حسد حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ ان الحسد یا کل الحسنات کما تاکل النار حطابہ ابھی موبائل فون ہے نا موبائل میں میموری کارڈ ہے کبھی کبھی میموری کارڈ میں آپ دیکھیں کہ بھائیرس چڑ جاتے ہیں میموری کارڈ اوپین کر رہا ہوں نہیں اوپین نہیں ہو رہا کیوں بھائیرس میں گھیر لیا ابھی کیا چاہتے ہیں کہ اس کو فرمیٹ لو آل بیٹ دو جتنے فائل ہیں سب کو ختم کرو دو بارہ اس کو شروع کرو کس نے کھا لیا یہ جو ویڈیو ہے آڈیو ہے پکچر ہے ایپس ہے بہت سارے کچھ پروگرام اس میں میموری کارڈ میں ہے نا اس کو کس نے کھا لیا بھائیرس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ان الحسد یا کل الحسنات یہ حسد بھائیرس ہے جو آپ کے نماز روزہ آج زکاة ہر پروگرام کو کھا لے وہ میموری کارڈ میں جتنے پروگرام ہیں ویڈیو آدیو بہت سارے کچھ وہیسے ہی ہمارے عمل نامہ میں بہت سارے عبادات جمع ہوتے ہیں ہم لوگ رات جاک کے تعاجد پڑھتے ہیں بہت محنتی قیمتی پیسہ کو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یہ سب عبادات کو حسد میں بھائیرس کیا ہے یہ حسد یہ حسد دل کی مرض ہے یہ حسد دل کی بیماری ہے اس کو بھی علاج کروانی ہے تین نمبر دل کی تین نمبر بیماری ہے لالچ آج میں جمعہ میں بھی کہا لالچ تین طرح کا ہے ایک پیسے کی لالچ اور ایک چہر کی لالچ اور ایک عورت کی لالچ ایک پیسے کی لالچ ابھی ازن میں کم بیشکیں ہوں پیسے بڑھانے کے لئے سود کیوں پیسے کی لئے چندہ کیوں پیسے کی لئے سارے خرابیاں پیسے کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے اور مار پیٹ کار یہ سب چہر کی وجہ سے یہ چہر اس کے بنگلہ میں کھمتہ بول دے ہیں اردو میں کیا بول دے ہیں کرسی کرسی تو کرسی تو کرسی ہے کرسی ہے پاپت یہ بھی ایک لالچ پیزیشن پیزیشن یہ سب کچھ چاہیے مجھے چاہیے تم کو مار دوں گا مجھے یہ چیار چاہیے اس کو مار دوں گا مجھے چیار چاہیے تین نمبر عورت کی لالچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مردوں کے لئے عورت سے بھی زیادہ کوئی فتنہ میں چھوڑ کے نہیں جانا سب سے زیادہ فتنہ ہے عورت حدیث میں ہے حب الدنیا رأسو کل خطیعہ دنیا میں جتنے خرابیہ ہیں سب کے ایک وجہ ہے حب الدنیا دنیا کی لالچ دنیا کی لالچ سے مار پی وہ 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 سب حب الدنیا رأسو کل خطیعہ آپ مان لیجئے آپ کو چیار چاہیے آپ اکیلہ ان سے مقابلہ کرنے ہی پا رہے ہیں آپ کو بھی چیار چاہیے آپ کی اکیلہ ان سے مقابلہ کرنے ہی پا رہے ہیں ابھی کیا کریں گے آپ دس داکو آپ ہیار کریں گے آپ بھی دس داکو کو ہیار کریں گے کیوں یہ چندرہ مجھے چاہیے یہ چیار مجھے چاہیے یہ کورسی چاہیے ابھی حصہ ملائے دنیا کے لالچ کتنے لوگوں کے دل میں ہیں آپ اکیلہ ہیں اور آپ اکیلہ ہیں چیار تو آپ کو چاہیے چیار تو آپ کو چاہیے تو ان کے اکیلہ چیار کے لالچ آگیا ان کے اکیلہ چیار کے لالچ آگیا ابھی آپ مان لیجئے وہ بھی دس داکو ہیار کی وہ بھی دس مشن والا ہیار کی ابھی مار پیٹھو رہے ہیں وہ عوام الناس جو علاقہ میں ہے وہ دو چر مر گیا وہ وہاں دو چر ہو گیا وہاں یہ ہوا وہاں ہوا کتنے ساری بومبنگ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں کیوں چیار کے لیے ابھی ذرا حساب ملائیے کینسر ہوا تو ایک شخص مرا ایک کو قبر میں پہنچا اور ان کے دل میں دنیا کے لالچ آگیا تو دس کو مارا سمجھ رہے ہیں نا بھائی کینسر میں مبتلا ہوا کتنے مارا ایک اور لالچ میں مبتلا ہوا کتنے کو مارا ابھی آگی سب ملے ایک کون بیماری زیادہ خطر نہ دے اس لیے دل کے علاج پہلے چاہیے بدل کے علاج سے زیادہ ضرورت دل کے علاج ابھی راستے میں کہیں بھی چلے جائے یہ ہسپتال ہے بسپنسری ہے یہ ہے وہ ہے یہ گروساری میں بھی پرس جمل ملتا ہے تو یہ بدن کے علاج کے لیے گروساری میں بھی دعا ملتا ہے مگر راستے میں کہیں بھی آپ چلے جائے دل کے علاج کی کوئی ڈاکٹر نہیں حالانکہ دل کے علاج زیادہ ضروری ہے اس جیسے محفل میں دل کے علاج کے بارے میں کچھ باتی ہوتی ہے اس جیسے علماء کرام مربیان عظام جو ہیں ہمارے پیر مشایغ ہیں وہ دل کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانا ہے بھائی ابھی آپ مان لیجئے کبھی کبھی اسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کئی بیماری کے لیے اید دوا دیتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ شاید یا اس آگے والے ان کے پاس ایک شخص آیا کہا رہا ہے کہ حضرت بچے نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہہ رہے کہ استغفر کرو استغفر کرو اور ایک کہہ رہے کہ حضرت بہت بڑا گناہ کر لیا ہوں استغفر کرو کچھ در بعد اور ایک آئے کہہ رہے کہ ہمارے باغان میں پھل نہیں آ رہا ہے کہ استغفر کرو اور ایک شخص آئے کہ ہمارے بارس کی وجہ سے کھیتی فشل نہیں ہو رہا کہ استغفر کرو تو بھائی شکایت تعلید علیہ دا ہے مگر علاج ہے کی ہے تو سامنے بیٹھے میں کچھ پوچھ رہے کہ حضرت ہر ایک کو ایک ہی دوا دیئے انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہے استغفرو ربکم انہو کیا نغفارا وہ گناہ کیا ہے انہو کیا نغفارا استغفار کرو یرسل السماء علیکم مدرارا کھیتی فشل نہیں ہو رہے آسمان سے بارس نازل ہو گی استغفار کرو و یمددکم بی اموال مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے استغفار کرو مال بڑھے گا و بانینا بچہ نہیں ہو رہے استغفار کرو بچہ ہوں گے و یمددکم بی اموال و بانینا و یجعل لکم جنمات کھیتی میں بہت سارے فل ہو جائے گا ایک عمل بہت سارے روگوں کے لئے بیماری کے لئے تو بھئی ہم کو جانا ہے زندہ سمجھدار عالم کے پاس زندہ اور سمجھدار دنیا کے بارے میں خبر رکھتے ہیں اس سے کوئی عالم کے پاس جانا ہے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حدیث پڑھا رہا ہے اس وقت ایک شخص آئے کہ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت قتل کرنا کیا ہے انہوں نے دیکھ کے کہہ رہے ہیں حرام گناہ کبیرہ ہے جہنم ایڈگانا بہت زور سے کہہ رہے ہیں کہ حرام گناہ کبیرہ ہے جہنم ایڈگانا لانت ہے تو وہ چلے گئے کچھ در بعد اور ایک شخص آئے ہیں آنے کا کہہ رہے گا حضرت قتل کرنا کیسے ہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں کیا بات ہیں؟ ایک کو کہہ رہا ہے کہ قتل کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جہنم ہے خالدن فیہ ہے وہ علانت ہے گزب ہے اور ایک کو کہہ رہا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو سامنے جو بیٹے ہیں وہ لوگ پوچھ رہے گا حضرت یہ ایک سوال دو جواب تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ پہلے جو شخص آئے ہیں وہ قتل کرنے کو جانے کے لئے رابع کر گئے ہیں ان کے چہرے سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ قتل کرنے کو جانا چاہ رہا ہے قتل کرنا چاہ رہا ہے ان کو میں نے یہ کہا کہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے گزب ہے جہنم ہے تو ان کو در لگا دیا ہوں آیت سنا دیا ہوں وہ قتل کرنے سے اپنے کو بچا لیں گے اور دوسری جو شخص آئے ہیں وہ قتل کر کے آئے ہیں ابھی وہ کیا کریں گے راستہ تلاش کر رہا ہے تو میں کہا گناہ کبیرہ ہے توہبہ کرو اللہ باپ کر دیں یہ کر چکا ہے اور کرنے جا رہا ہے بھئے ابھی اگر انٹرنت چلو کریں گے یوٹیوب میں جائیں گے فیس بک میں یا تو گوگل میں سارس کریں گے قتل کے بارے میں تو آپ کو ایک ہی حکم ملے گا بھائی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زندہ عالم کے پاس جائیے چہرہ دیکھو آپ کو دوائے علاہدہ دیں گے یوٹیوب میں سب مسئلہ حل نہیں ہوتا انٹرنت چاہ دینے میں سب مسائل ان سے نکل نہیں آئے گا اس لئے آپ کو جانا ہے زندہ اور بیچوکھن بنگلہ میں بیچوکھن بولتے ہیں ہندی میں بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے اور دو میں نہیں تو اسے دنیا کے حالات کو خبر رکھتے ہیں جیسے کوئی عالم کے پاس جانا ہے تو دل کے علاج کروانا دل کو تین خوراک دینا ایک ایمان اور تقویٰ اور اخلاص اور کم از کم تین بیماری سے دل کو صاف کرنا ہے ایک کبر حسد اور لالچ کبر حسد اور لالچ حسد والوں کو اللہ تعالی شب برات شب قدر میں بھی نہیں معاف نہیں کرتے ہیں تو بھئی ایمان کے بارے میں ہم کہہ رہا ہوں کہ یہ دل کی بات ہے ایمان یہ دل میں حاصل کرنی ہے اور اسلام بدن یا ایہا الَّذِينَ آمَن ایمان کو ٹھیک کرو انجن ٹھیک ہو جائے گا اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّةُ قَعْتِ برے ٹھیک کرو اور برے ٹھیک نرمال ٹھیک کرنا سے نہیں چلے گا برے کو مضبوط ٹھیک کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ حَقَّةُ قَعْتِ جا اور تین نمبر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمان ہونے کے علاوہ مرومت ابھی ایک سوال یہاں پر رہ جائے گا یہ سوال حل کر کے میں باتیں ختم کر رہا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم مسلمان ہونے کے علاوہ مرومت ابھی آپ کو پوچھنا ہوں ہم لوگ خود مرتا ہوں ہم لوگ خود مرتا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو لے جاتے ہیں تو جو اللہ کرتے ہیں اس میں ہم کو کیوں حکم کر رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ کیوں کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہونے کے علاوہ مرومت تو یہ کیسے سوال ہے مرومت ہم تو خود نہیں مرتا ہوں تو ہم کیا کرو کھانا ہم کھاتا ہوں کھاؤو مت سونا ہم سوتا ہوں سو مت مرنا تو ہم نہیں مرتا ہوں تو مرومت یہ کیا زوال ہے یہ کیسے حکم ہے اس کا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ابھی آپ بولیے تو ہم کم مروں گا آپ کم مروں گا میں کم مروں گا کسی پتا لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل ہم کے لئے ایک اجل ہے ہر شخص کے لئے ادھا جاءَ أَجَلُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک پل بھی سامنے ایک پل بھی پیچھے نہیں ہوگا جب تائم آگا ہے ادھا ختم ناتی چلے گئے دادار آگے ہمارے پریوار میں میرے والد صاحب بڑے چچا اس جیسے چچا چار انتقال ہو گیا میرے والد صاحب کا اور تین چچا کا مگر میری دادی ابھی تک بیچے ہیں دنیا میں ہیں کیا عجیب سی بات ہے ماں ابھی تک ہیں بچے چار نہیں یہ اللہ کی فیصلہ ہے کب آئیں گے کب جائیں گے یہ کن کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے تو اللہ تعالی یہ کیوں کہا ہے کہ مروں مروں مرنا مرنا مرنے کے باروں میں خود کو بھی نہیں پتا تھے کہ میں ہم کیسے مروں گا ہم تو خود نہیں مرتا ہوں تو اس کا کیا جواب ہے اس کا ایک عجیب سی جواب ہے یہ کہ اللہ تعالی ہم کب آیا ہوں یہ ہم کو بتا دیا اور ایک بچے ہونے والا ہے دس مہینہ کے پہلے ہی سے ہم کو پتا ہے کہ یہ بچے ہونے والا ہے ہونے والا ہے ہونے والا ہے مگر ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے دس سکن پہلے بھی اس کو نہیں پتا ایک بچے آنے والا ہے دس مینے پہلے ہی سے ہم کو پتا ہے کہ وہ آنے والا ہے مگر ایک شخص جانے والا ہے ستم پہلے بھی نہیں پتا جانے کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا آنے کے بارے میں ہم جانتا ہوں آپ کے سب ہم لوگ جانتا ہوں مگر مرنے کے بعد ہم کو نہیں پتایا کیوں نہیں بتایا اس لئے کہ اگر ہم کو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے بول دیتے کہ تم دو ہزار بھی بائیس سال کا دسمبر میں مر ہوگے اگر یہ ہم کو اللہ تعالی نے بول دیتے ہیں آپ دو ہزار بائیس کے دسمبر میں جائیں گے میں دو ہزار تیس سال کے دسمبر میں جاؤں گا اگر اللہ تعالی یہ ہم کو بول دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتا ہوں پتا ہے ہم سارے زندگی خرابی جتنے ہیں گناہ جتنے ہیں نفرمانی جتنے سے کرتا ہوں اور مرنے کے تین سال پہلے سے دانی دوری رکھ کے زبا پیزمہ پہنڈ کے جب ٹوپی لگا کے پگڑی لگا کے اور جب مرنے کی ٹائم آتا ہے جسمبر مہنے میں تو ہم پاسپورٹ بنا کے ویزا لے کے یہ کعبہ شریف میں جا کے کعبہ کے گلہ پکڑ گئی بہی جائے اللہ معاف کرو ہم وہ دیکھ پہ مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں تیار ہو کے بیٹھے راتا ہوں ہے نا اگر ہم کو اللہ تعالی بول دیتے ہیں کہ اس ٹائم میں تم مرو گے تو ہر پورے زندگی ہم خرابی کرتا ہوں اور مرنے کی تین سال پہلے بزرگ بن جاتا ہوں کیوں مرنے کی ٹائم آگا اللہ تعالی ہم کو مرنے کی ٹائم اس لیے نہیں کہا کہ تم اگلے ایک منٹ میں مر جا سکتے ہو ابھی ولا تنہوں تم نے اللہ والتم مسلمون سامنے ایک منٹ میں تم مر جاؤ گئی ابھی تم مسلمن نہ ہو کے مرانا اب سمجھ لیں گے ایک منٹ بعد بھی میں مر سکتا ہوں ابھی ایک منٹ کے لیے میں او مسلمن بے مسلم نہ ہونا مسلمن ہو کر ہی رہنا تاکہ تم کم مرو گے پتا نہیں جب ہی مرو گے مسلمن ہو کے مرو تو کیا پتا چاہ رہا ہے کہ تم جب بالے ہو اس ٹائم سے مرنے کے اگلے مہتے تک تم مسلمن ہو کے رہو تاکہ تم مسلمن ہی ہو کر رہو کیوں اس لیے کہ تم کو مرنے کی کوئی پتا نہیں ہے ابھی نہیں مر سکتے ہو اس ٹائم تم مسلمن رہو سامنے لہمہ میں مر سکتے ہو اس ٹائم تم مسلمن رہو سامنے گھنٹے میں مر سکتے ہو اس ٹائم مسلمن رہو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کی نفرمانی کرتے رہو اور مرنے کی دیت اللہ پہلے ہی سے ہم کو بتا دیں تو ہم ایک مہینہ باہ پہلے مرنے کی ایک مہینہ پہلے ہم لوگ سب بزرگ بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جیسے بزرگی میں پسند نہیں کرتے ہم کو اللہ تعالیٰ مرنے کی خبر نہیں دیا تاکہ ہم ہر مہت ہر لمحہ کو مرنے کی ٹائم سمجھ کر ہر لمحہ مسلمان ہو کر بچوں یو اللہ تموتن اللہ وانتم مسلمون کا یہ مقصد ہے کہ تم کسی بھی لحما میں مر سکتے ہو مر جاؤ گے تو کوئی لمحہ میں تم غیر مسلم نہ رہو ہر ٹائم تم مسلمان ہی رہ کے رہو ہر ٹائم مسلمان ہو کر ہی رہو تاکہ تم کب مرنے کی موقع ہے تو ہر ٹائم تم مسلمان ہو کر ہی رہو تاکہ مسلمان نہ ہو کر تم نہ مرو مسلمان نہ ہو کر مت مرو کوئی ٹائم مسلمان کے علاوہ نہ رہو تو بھئی ہمارے زندگی کی اس گاری کو ٹھیک کرنا ہے ایمان بریٹ اور ٹائر ایمان بریٹ ٹائر تو زندگی کی ایمان یہ انجن انجن بریٹ ٹائر زندگی کی انجن کیا ہے ایمان اور بریٹ کیا ہے تقویٰ ہے اور ٹائر اسلام ہے ایمان تقویٰ اسلام تین چیز کو ٹھیک کرو سرات مستقیم پکا لو اور منزل مقصد جنت میں پہنچا اللہ رب العزہ ہم کو اس نیامتہ فرمائے سرفراز فرمائے تو بھئی دعوات و تبلیغ اس محنت میں ہمیں وقت دینا ہے یہاں پر صرف ایمان اور عمل کی باتی ہوتی ہے اس ٹائم میں ایک شخص پچھلے مہینے میں بنگلہ دیش میں ایک شخص پوچھ رہے کہ دعوات و تبلیغ امر بالمعروف کرتے ہیں مگر نہیں انی المنکر نہیں کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آیات نازل کر کے فرمائی دیئے ہیں ہم لوگ ضعیف ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے تو ایک گروہ جو امر بالمعروف کریں گے اور ایک گروہ جو نہیں انی المنکر کریں گے ایک گروہ ہوں گے جو امر بالمعروف کریں گے اور ایک گروہ سیاست کریں گے علاہدہ علاہدہ گروپ ہے گروہ ہے یہ ایک شخص سب کچھ کریں گے یہ اللہ تعالی یہ آسان کر دیا ہے ہم لوگ بھئی دعوت قبلی میں ہم امر بی المعروف ہی کروں گا اور امر بی المعروف میں مہیانی المنکر لازم امر بی المعروف میں مہیانی المنکر لازم میں ایک واقعی سناؤں میرے میں جا رہا ہوں ککسز بزر بنگلہ دیش میں ککسز بزر ڈھاکے سے جا رہا ہوں بیان کرنے کے لئے اگلے دن ہرتال ہے تو رات گہرہ بزر گاڑی میں اٹھاؤں تو وہاں سٹوڈنٹس لڑکی لڑکا بہت سارے سٹوڈنٹس وہ گاڑی کو ریزارب بنی ہے پگنک کے لئے تو ہم ہرتال آئندہ کل ہرتال ہے ان کے گاڑی میں چڑھا ہوں بلکل پیچھے سیٹ میں میں بیٹھا ہوں اے دس پندرہ منٹ گاڑی چلی لائٹ آف وہ سٹوڈنٹس ساب زور زور سے جانا مطلب بجا نہیں رہے گا رہا ہے خود اور جب لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی آئے تو تیزی تو بڑھ جاتا ہے یہ پاور بینک ہے وہ زور سے جانا گا رہا ہے ایک گروپ ختم آور ایک گروپ شروع کرتا ہے تو میرے ساتھ ایک مولانا تھے مجیب الحق فرائز ہوئی انہوں نے کہہ رہا ہے ان کو ذرا نصیت کر کے آؤ یہ بہت ٹائم تک پونے گھنٹہ تک ان کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا نصیت کر کے آؤ میں نے کہا بھائی نصیت کرنے جاؤں گا وہ لوگ اگر کہے کہ ہمارے گاری میں آپ چڑھے کیوں تو عزت بھی نہیں رہے گا چھوڑنے دو چھوڑنے دو وہ گاتے گاتے تھک جائے گا ختم ہو جائے گا نہیں وہ نہیں ختم کر رہا ہے تو میں نے گیا کچھ دیر بعد میں نے گیا جا کے ان کو سلام دیا سلام علیکم اور اس کو سلام علیکم اس گروپ کو سلام علیکم تین بر سلام دیا ہو تو وہ تھنڈا ہو اور میرے طرف اس در دیکھا میں نے کہا بھائی اتنے ٹائم تک آپ لوگ گائے ہیں ابھی مجھے کچھ گانے کی فرصت دے دیجئے گا تو ایک شخص انتے پوچھ رہا ہے کہ کیا گائیں گے میں نے کہا قرآن سری پڑھوں گا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھ اللہ کی مہربانی میں یہ چلتے گاڑی میں اس طرح پکڑ کے ایک پارہ تلاوت کیا ہوں میں جب تلاوت شروع کر دیا اور ایک پارہ ختم ہونے کے بعد میں نے کہا بھائی ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ابھی سو کچھ دیر سو لوگ تو میں آکے سامنے جا کے کھاکسز گزر سے پہلے چکوریا ایک ہوتل ہے اس میں گاری رکی اور سامنے مجھے دیکھ رہے یہ وہ تو آپ مان لی جیئے اس کے بعد ایک لفظ ایک آواز بھی نہیں ہوئی ایک آواز بھی نہیں اور وہ بچے ہیں وہ سٹوڈن جو ہے اپنے اپنے جگہ پہ بلکل تھنڈا ہے نیروب بیٹے ہیں تو یہ امروبل معروف ہے نا تو اٹومیٹکلی اس کو جو نہیں یعنی المنکر تو ہو ہی گیا بند ہو گیا نا تو ہم لوگ امروبل معروف کر رہا ہوں تو دے دیں گے جس کے تبلغ میں لائیں گے اس کا شراب بند ہو جائے گا جس کے تبلغ میں لائیں گے اس کے خرابی بند ہو جائے گا تو امروبل معروف میں ہی نیروب کر لازم ہے تو اس محنت میں اپنی کو لگانا اس محنت میں خود کو شریک کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ